اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں چلیں آج ہم پڑھتے ہیں سبق اچھی بات سب بچے صفحہ نمبر نکالیں صفحہ نمبر ہے ایک سو سات ایک سو سات پر سبق ہے اچھی بات پڑھتے ہیں میس میس دیکھیں یہ اسد مجھے دیکھ کر ہس رہا ہے علی نے سوڑ سے چلا کر کہا میسامنا بہت بری بات ہے آپ کیسے بات کر رہے ہیں میسامنا نے اسد سے بولا اس طرح نہیں بولنا چاہیے علی مگر آپ اسد کو بھی تو سمجھائیں میسامنا ہاں اسد آپ علی کو دیکھ کر کیوں ہسے اسد مس میں ہس نہیں رہا مسکرا رہا ہوں ہمارے دادا جان کہتے ہیں کہ مسکرانا بھی نیکی ہے میسامنا آپ کے دادا جان ٹھیک کہتے ہیں مگر اس انداز سے مسکرانا کہ دوسرا سمجھے آپ اس کا مزاک اڑا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اسد میں اس بات کا خیال رکھوں گا مسامنا دیکھو بچوں بات کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کون کون سے آداب ہوتے ہیں بچوں نمبر ایک بات ہمیشہ نرم آواز میں کرنی چاہیے نمبر دو دوسرے کو برے ناموں سے نہیں بکارنا چاہیے نمبر تین کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات نہیں کرنی چاہیے نمبر چار بات اچھے الفاظ میں کرنی چاہیے نمبر پانچ بات عدب اور تمیز سے کرنی چاہیے بچوں یہ تمام آداب ہیں اچھی بات دوں کے ٹھیک ہے اور آپ سب کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے اب آپ لوگوں نے اس سبق سے مشکل الفاظ کی عملہ اپنے کاپی پر لکھنی ہے جیسے کہ آپ کے پاس ہے سمجھے مزاق ٹھیک انداز ہمیشہ نرم آواز اچھے تمیز ان سب الفاظ کو آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے اور اس سبق کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اوکے بچوں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ